موسیقی نہیں ہوتی میں جب سے آئی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کوئی پیارا موسم ہے ہر دوسرے دن اتنے بادل آ جاتے ہیں ہر دوسرے دیسرے دن بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا موسم ہے تو چلیں جی شکر الحمدللہ اگر یہ بھی ہو رہی ہیں تو تو آج ہم بناہ رہے ہیں جی دیسی ناشتہ بڑے دن ہو گئے تھے پراتھے شراتے کائے مولیوں والے پراتھے سادے پراتھے ساگ کے ساتھ پراتھے ملکل پیو دیسی ناشتہ بنایں گے آج کیونکہ آج میرا خود بھی اتنا دل جا رہا تھا اور بچے بھی کافی دن سے کہہ رہے تھے کہ اچھا آج کل بنا لیں گے آج کل میں جب بھی ان کو کہتی تھی پراتھے بناتے ہیں تو آج کل میں بنا لیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے مولیوں کو مکسر ریڈی کیا اور اس کے بعد میں نے ساگ کیلئے مٹر ڈالا تھا کہ ساگ جو ہے اس کو وہ آڈریڈی میں نے تڑکہ لگا لیا تھا پہلے سے اور اس کو رکھا ہوا تھا فریج میں کیونکہ کل سے تو میں نے کہا کہ اب ایسے ہی گرم مطلب کر لیتی ہوں اس کو لیسے ندرک ڈال کے تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا ساگ گرم ہوگا ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے پزیدار سے پتلے پتلے پراتھے آپ بھی دیکھئے گا کس طرح کے پراتھے میں بناتی ہو کیونکہ پاکستان جیسی روٹین نہیں ہے یہاں پہ کہ ڈیلی سووٹ کے پراتھا روٹی ہی کھانی ہے یہاں پہ وہ روٹین ہے کہ بس بریڈ سینڈوچز جوسز اور مطلب جو بھی مل جائے بہت نائنٹی پرسنٹ لوگ یہی ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اول تو لوگوں کے پاس ناشتے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا بھاگتے بھاگتے جوس کافی نہیں اور بس جس طرح کی روٹین ہے یہاں پہ ویکنڈ پہ ہے کہ پراتھے شراتھے بن جائے یا جس دن کسی کو مطلب آف ہوتا ہے تو پھر لوگ بنا لیتے جو میں نے ابھی تک نہ دیکھا ہے میں تو میلی ہوتی ہوں میں تو جب برسی بنا سکتی ہوں اور بچے نہیں کھاتے میں تو اس لیے نہیں بناتی اچھا فرنڈز آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی میں اپرچنٹی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو لوگ بہت ساری لیڈیز گھروں میں بیٹھی ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کچھ نہیں کر پاتی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اوری فلیم کو جھوڑ دیا میں کچھ لوگوں کو شاید نہیں بھی پتا ہوگا میں پہلے اوری فلیم میں آن لائن ورکنگ کرتی تھی میں نے بہت ارنڈنگ کی اوری فلیم سے نیٹورک مارکٹنگ کمپنی تھی بہت زیادہ ارنڈنگ کی ہے اور اس کے بعد ادھر دبائی میں بھی فار ایو لائف سیم تقریبا جو ہے اوری فلیم کی طرح ہے لیکن میں نے وہ جوائن نہیں کی بیسکلی آن لائن نیٹورک مارکٹنگ میں ہوتا یہ کہ آپ کو دن رات ایک کر کے محنت کرنی پڑتی ہے پھر آپ کی اتنی ٹیم بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے گھر کو دیکھنا سنبھالنا اگر آپ گھر کی طرف توجہ کرتے ہو تو ٹیم کو نہیں دے پاتے ہو ٹیم کو توجہ نہیں دیتے ہو تو ٹیم نیچے گر جاتی ہے گر آپ نیچے چلا جاتے ہو اور آپ زیرو پہ آ جاتے ہو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ دن رات محنت کر کے تب جا کے کہیں آپ اپنی ایک لیول کی اینڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہم دھوڑا بہت کام کر کے تو مطلب ورنی کر لیں تو یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ کو چوپیس گھنٹے الرٹ رہنا ہوتا ہے آپ رات کو سوئے ہونا آپ کی ٹیم میں سے کسی ایک ہی کال آ گئی ہے تو آپ کو وہ پک کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری نیٹورک کی مارکٹنگ کی کمپنی ہے سب کا تقریباً یہی سیم جو ہے وہ پراسیزیں اس طرح کر کے تو ٹیم بنانی ہے اس کو لے کے چلنا ہے پھر وہاں سے کمیشنر نو کا ٹاس کتنے مشکل ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے بندہ نہ تھک جاتا ہے سو میں یہاں پر آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گی جتنی بھی میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں بہت آل لائن دیکھیں بہت لوگوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں کچھ نہیں بھی آتا ہے آپ نے میں سامنے نہیں آتی آپ میرے چینل کو دیکھ لیں اگر آپ نہیں ہجاب کرتے ہیں آپ سامنے آتے ہیں تو آپ سامنے آ جائیں جیسا بھی ایک ٹاپک آپ پہلے چوز کریں اپنا ایک کانٹنٹ چوز کریں تو پھر اپنی ویڈیو کو ڈالنا شروع کریں اور انشاءاللہ آپ کا چینل گرو کر جاتا ہے گرو آپ کا چینل ایک ہی بیس پہ کرے گا جب آپ ڈیلی روٹین وائز میں اپنا ولوگ اپلوڈ کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک دن ولوگ اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد آپ دس دن تک کچھ نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کا چینل گرو نہیں کرے گا یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ ڈیلی بیس پہ جو بھی آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنی بات کرتی ہوں اگر یوٹیوب کی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس کو یوں ہی سٹارٹ کیا میں نے کوئی کانٹنٹ چوز نہیں کیا جو میں کر رہی ہوں مطلب ککنگ کا میں نے تھوڑا سا ایک ریسپی ڈالنے شروع کی مجھے لگا کہ نئی فلاپ ہے یار میں اتنی وہ قابل شیف نہیں ہوں کہ میں بہت اچھی اچھی جو ہے ڈیشز بنا کے تو ان کو بتا سکوں ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ڈیلی روٹین میں میری نارمل ککنگ بہت اچھی ککنگ مطلب ٹھیک ہے الحمدللہ اچھی کرتی ہوں لیکن بہت ایک ہوتا ہے ایک لیول پہ جا کے مطلب وہ ککنگ نہیں میں کر سکتی ہوں اس کے لئے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے پھر اس کے بعد میں نے ہجاب پہ بنائی تو وہ ویڈیو کچھ میری اچھی گئی اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ پھر اتنے زیادہ پرابلم میں تھی کچھ فیز کر رہی پر ساگ رکھ ہے آرام سے سکون کے بیٹ بیٹ کے دیسی ناشتہ کریں کہ کوئی میں نے وہ اتنے شو مارنے پھر مرتن شرطن نہیں لگائے بس آپ کو پتہ ہے میں سادھی سی بندی ہوں اور اسی طرح کی کام کرتی ہوں میں اور یہاں پر جیسے ہی میں باہر نکلی اتنا کوئی اچھا دیکھیں اب ہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ موسم بہت اچھا ہے اور مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ باہر کا موسم واقعی اتنا اچھا ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی میں نکلی تو مجھے فوراں یاد آیا کہ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ موسم آج کل گاڑی کی یاد آگئی آج کل مجھے اپنی گاڑی بہت یاد آرہی تو میرے پس یہ ویڈیو پڑی تھی تو میں اس کو سلو موشن پہ کر دیا کہ جب بھی پاکستان میں ایسا موسم ہوتا تھا تو میں فوراں گاڑی لے کے نکل جاتی تھی میری ساری فرنڈز کہتی تھی یہ کیسے پاسیبل باری شو اور نورین روڈ پہ نہ اتنا زیادہ جو ہوتا تھا مجھے گریز تو ونٹر مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی تھی یہاں پہ آئی ہوں تو یہ موسم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے سمر ہمیشہ سے پسند رہی مر جاؤ بستر میں گس گس مجھے تو ایسی سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو میں تو اس لیے بھی کہتی تھی سردیاں ہمیشہ کم ہی آیا کریں ہاں ونٹر میں بہت زیادہ فوگ میں مجھے چائے پینا بہت زیادہ پسند تھا جب میں پاکستان تھی تو جب فوگ ہوتی تھی بہت سردی ہوتی تھی تو پھر میں لازمی اپنے دل کو مار کے اتنی سردی سردی تو سمجھ جایا کرتی تھی شو مارنے کے لئے ایک ویڈیو بن جائے گی تو ٹک ٹاک بنانے کا شروع سے اس طرح کاموں کا بڑا شوک ہے تو بتا میں آپ کو یہ رہی تھی کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس چیز سے اگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو وہ کسی کام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اتنا ایزی ہے آپ دیکھیں ڈک ٹوک میں چھوٹے کلپس پہلے ڈالنا سٹارٹ کریں آپ میری ڈک ٹوک اگر دیکھیں سب سے پہلے آپ اگر ٹک ٹوک پہ وائرل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یوٹیوب پہ آتے ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی وائرل ہے اس کے بعد آجاتا ہے انسٹراغرام انسٹراغرام پہ میرے دیکھیں کس تاؤزن پلس فالورز ہے لیکن میں وہاں پہ ڈیڈ ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں دیکھنے کو کرنے کو تو بس اس لیے جو ہے نا مجھ سے تین تین آکاؤنٹ ہینڈل نہیں ہو رہے تو اب انسٹراغرام پہ بہت کم جو ہے وہ میں پوسٹ لگاتی ہوں ٹک ٹاک پہ میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ لگا دیتی ہوں اپنا بلوگ میں ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کرتی ہوں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویوز کیسے آتے ہیں آپ کیا کرتی ہیں میں یقین کرے کچھ بھی نہیں کرتی بس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ ایک بلوگ بنانا ہے اور ڈال دینا ہے آپ کبھی یوٹیوب چینل چل پڑے گا آپ گھر بیٹے وی اینڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر آپ ایک اچھا کانٹیٹ لیں گے تو آپ کی اینڈنگ بہت بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے آج آلو چکن کا سالن بنایا گریوی والا اس کے ساتھ ہم منگوائیں گے نان اور آج سارا کچھ دیسی دیسی چل رہا ہے آپ کو پتا ہے ڈیلی بیسز پہ رائس پون بن رہے ہوتے ہمارے گھر میں کچھ بیک کر لیتی ہوں بیکنگ بہت مسند ہے تو آج بس طبیعت کچھ نساز تھی تو پھر میں نے کہا سیمپل سیمپل کام کریں آلو بھی ساڑھے گال گئے سالن بھی ساڑھ پہنچ گیا مجھے اس طرح کا گریوی والا سالن اچھا لگتا ہے تو بس اس لیے میں آپ سب کو یہ مشورہ دینا چاہ رہی تھی کہ آپ سب اپنے گھروں لے ٹپس پہ لے لے کچھ بھی آپ سوچ کے تو آپ وہاں سے لے کے کانٹنٹ اور اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ضرور کامیاب ہوگے اس کے بعد یہ دیکھیں بچے آج کہے تھے میرے ساتھ اور بچوں نے اپنا خرید ہے جو دھیر ساری لے آتے جنت کو نہیں پتا تھا کہ میں ویڈیو جنت آرام سے بیٹی اپنے سیٹ کر رہی تھی آئس کریم باکس میں جب بھی یہ لے کے آتے تو یہ اسی طرح نکال کے ساری سیٹ کر لیتے یہ میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں یہ بلکل جیسے پاکستان میں کلف فلیور ہوتی تھی یہ ویسی ہے تو کھوے والی کلف تو یہ مجھے خود بھی بڑی پسند ہے لیکن خیر ابھی تو میرا ناگ گلہ سب کچھ بند ہے ابھی تو نہیں میں کھاؤں گی لیکن اس کو بعد بھی انشاءاللہ ٹیسٹ کروں گی تو بس جی یہ ان کی فیورٹ چوکلیٹ اور آئس کریم سے اور یہ تھا جی آج کا بلوگ ہمارا آپ کو جو میں نے سجیشن دیا آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور جو کے لئے میں سب سے آسان یہ حل بتایا کہ آپ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کر لیں اور انشاءاللہ بھی ہو جائیں گے آپ کے ولوگز بھی آپ کو انڈنگ بھی اچھی آئے گی انشاءاللہ تو میرے خیال میں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے بہت اچھے سے کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو